کشتی چلاتے ہیں اس کو بنانے کے لئے کس نے سکھایا تھا جبریل کو اللہ نے آسمان سے بھیجا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا دو سال کے اندر کشتی مکمل ہوئی یہ ہنر کس نے دیا اللہ نے دیا کس کے واسطے سے دیا جبریل کے واسطے سے دیا روٹی ہم لوگ کھاتے ہیں پہلا انسان کس نے تھا جس نے روٹی بنائی کس نے اس کو سکھایا روٹی بنانے کے لئے روٹی بنانے کے لئے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ پہلا کون آدمی تھا جس کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑے دنیا میں جنت سے اللہ نے آدم کو اتارا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے اتارا یہاں کھانے کے لئے کیسے کھایا جائے کیسے کمایا جائے جبریل کو بھیجا یہ گہو کا دانہ ہے اسے بونا پڑے گا کھیت تیار کرنی پڑے گی کھیت تیار کرنا پڑے گا اس کو بھونا پڑے گا کانٹ کر کے اس سے گہوں نکالنا ہوگا پھر اس کا آنٹا بھی سکر گیا اب میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے جلسے کو نکالنا ہوں آدھا جلسہ نکل چکا ہے تھوڑا سا جلسہ باقی ہے ہاتھی پاس ہو چکا ہے دن پسیوی انشاءاللہ ایک جڑکے میں وہ اپاس ہو جائیں انشاءاللہ فضر کے بعد تک جلسہ سنیں گے ہاتھ اٹھائیں گے فضر کے بعد تک جلسہ ہونے والا نہیں ذرا دیان رکھئے گا کہاں آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے کہاں آپ نہیں اٹھانا میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں کہ آپ ہندوستان میں ہے یا قبرستان میں اگر قبرستان میں رہے صحیح جگہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تو آپ کا جنازہ ہی پڑھ کر کے جائے گا دیان سے سنیے گا اس دنیا میں ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا ترقی کیسے ہوگی جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے سننے کے لئے مکمل تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے دول سے موڑھے لوگ ہاتھ پتھ اٹھائیے کہ آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے ہیں ایک سو مرتبہ بھی دعا ہوگی تب بھی آپ جوان نہیں ہوں دیان سے سنیے گا جوانوں کے حوالے سے آپ حلال کمائیے حساب سے خرچ کیجئے میں نبی کی مسنت پر بیٹ کر کے گارنٹی لیتا ہوں ایک سال میں آپ کو دس سال کے برابر ترقی ہوگی شرط یہی ہے حلال کمانا پڑے گا حساب سے خرچ کرنا پڑے گا حلال اگر نہیں کمائیں گے امریکہ کی طرح دیوالیاں نکل جائے گا چوہتر سال میں امریکہ کا دیوالیاں نکل گیا جنازہ اٹھ گیا کیوں سودھ کھاتا تھا سودھ کماتا تھا اور اللہ نے کہا دیا سودھ میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی آسمان کی بلندی پر گیا وہاں سے اللہ نے جو پٹکا تو بھیگ کا کٹو رہا ہاتھ گیا حلال کمائیے حساب سے خرچ کیجئے آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا سنی آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہا ہم جو دریا میں کشتی چلاتے ہیں اس کو بنانے کے لئے کس نے سکھایا تھا جبریل کو اللہ نے آسمان سے بھیجا نو علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا دو سال کے اندر کشتی مکمل ہوئی یہ ہنر کس نے دیا اللہ نے دیا کس کے واسطے سے دیا جبریل کے واسطے سے دیا روٹی ہم لوگ کھاتے ہیں پہلا ہنسان کس نے تھا جس نے روٹی بنائی کس نے اس کو سکھایا روٹی بنانے کے لئے روٹی بنانے کے لئے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ پہلا کون آدمی تھا جس کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑے دنیا میں جنت سے اللہ نے آدم کو اتارا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت سے اتارا یہاں کھانے کے لئے کیسے کھایا جائے کیسے کمائی جائے جبریل کو بھیجا یہ گیہو کا دانہ ہے اسے بونا پڑے گا کھیت تیار کرنی پڑے گی کھیت تیار کرنا پڑے گا اس کو بونا پڑے گا کارٹ کر کے اس سے گہوں نکالنا ہوگا پھر اس کا آنٹہ پیسنا پڑے گا پھر آنٹے کو گوندنا پڑے گا روٹی بنانی کس نے سکھائی اللہ نے کس کے واسطے سے جبریل کے واسطے تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ مہینہ چلہ ستمبر کا اس کے بعد آئے گا اکتوبر اس کے بعد آئے گا دسمبر دسمبر میں آپ کو موتا کپڑا چاہیے اون کا کپڑا چاہیے یہ اون کا کپڑا بننا کس نے سکھایا جبریل نے سکھایا روئی دیا روئی کو کانتنا سکھایا اس سے گرم کپڑا بننا سکھایا یہ ہنر کس نے دیا اللہ نے دیا کس کے واسطے سے دیا جبریل کے واسطے سے دیا سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی یہ جو گھڑی آپ پہنتے یہ گھڑی سب سے پہلے کس نے ایجاد کیا ایجاد کرنے والا سب سے پہلا بادشاہ کون ہے مسلمان ہے حارون رشید نامے توپ کے ذریعے سے آج دشمن سے جنگ لڑی جاتی ہے توپ کو ایجاد کس نے کیا چھپائی کی مشین میں پیپر چھاپا جاتا ہے یہ مشین کس نے ایجاد کیا اندلوس کے مسلمانوں نے ایجاد کیا مسلمان جب گھنر میں آگے تھا کوئی ہاتھ ملا نہیں سکتا تھا دیان سے سنیے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں حضرت عمر کہتے تھے کہ دعا مت کرو پہلے دوا کرو اس کے بعد دعا کرو روزی پہلے تلاش کرو اس کے بعد اللہ سے دعا کرو روزی چھوڑ کر کے دعا کرو گے میں دررے سے خبر لوں گا کیوں اللہ تعالی آسمان سے سونا برساتا نہیں ہے چاندی برساتا نہیں ہے محنت کرو اور اللہ حضرت عمر نے کہا اگر میں مر جاؤ روزی تلاش کرتے ہوئے حلال روزی کماتے ہوئے میں مر جاؤ یہ اس سے اچھا ہے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی حالت میں موت آئے اس سے اچھا ہے حلال روزی کماتے ہوئے میری موت آ جاؤں دیان سے سنیے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں اگر آپ حرام کمائیں گے پہلا نقصان آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی حرام کمائیں گے پہلا نقصان آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوگا حرام کمائیں گے تیسرا نقصان آپ کی دولت میں برکت نہیں ہوگی کماتے کماتے آج ہی سا جائیں گے لیکن پیسہ بچے گا نہیں ایک راستہ ہوگا جانے کے بہتر راستے پیدا ہوگی حرام کمائیں گے چھوڑ کر کے جائیں گے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہوگا حرام کمائیں گے حرام کھائیں گے جو گوشت تیار ہوا وہ جہنم تو لے جائے گا جنت لے جانے گا سنٹا آخری نمونہ دے رہا دیان دے سنیے بادل گھیرتا ہے یہ جلسہ ہونے والا تھا دھوپ تھی لوگ خوش تھے اس کے بعد تین بجے بارش ہوگئی کامر توڑ تو جلسہ کرانے والے بہت مایوس ہوگئے مایوس ہونا بالکل صحیح تھا لیکن اللہ تعالیٰ تو دس کا فائدہ دیکھتا ہے ایک آدمی کا فائدہ نہیں دیکھتا ہے اس لئے ہم اس پر بھی راضی ہیں آج جلسہ سننے میں کتنا مزا رہا ورنہ ہمارا آلک پسینہ چھوٹا آلک پسینہ چھوٹا اتنی گرمی ہے اللہ نے ماحول بنا دیا یہ چھوٹا سا مجمع میرے لئے چھوٹا ضرور ہے لیکن حوصلہ بہت بڑا ہے اگر یہی قبول ہو گیا تو تین سو تیرہ کی جگہ یہی ہے پوری دنیا میں انہوں سے انقلاب آدھے اللہ ہمارے جلسے کو قبول فرمائے دیان سے سنیے گا میں سنانے کے لئے جا رہا ہوں بادل لگا ہے مسلمان دکاندار دکان بن کر رہا ساتھی نے پوچھا کہ تم دکان کیوں بن کر رہے کہ اس لئے کہ جہاں کا بجیہ آئے گا تو اندھیرے میں اسے کپڑا صحیح سے نظر نہیں آئے گا وہ دھوکہ کھا سکتا میں مسلمان ہوں کسی سے دھوکہ کھا نہیں سکتا کسی کو دھوکہ دے نہیں سکتا آخری مثال ہے پیغام کو ختم کر رہا ہوں آپ کو دولت کمانی ہے دولت اگر نہیں ہوگی آپ کا ایمان چلا جائے آپ کو دولت کمانی ہے تاکہ آپ کی کمر ٹھیک ٹھیک رہے اگر دولت نہیں ہوگی تو آپ کی کمر جھو جائے دولت کمانی ہے انشاءاللہ لیکن حلال خرچ کرنا ہے حساب سے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیٹے کی شادی فریمہ نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر ماشاءاللہ بس برک مار رہے ہیں اوپر سے کچھ ہے نیچے سے کچھ ہے اوپر سے فٹ فٹ نیچے سے مقام آگھا دھیان جا سنیے گا قارون نام ہے موسیٰ علیہ السلام کا چچیرہ بھائی ہے چچا کا لڑکا موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا ہے اتنی دولت اللہ نے دیا اتنا حسن دیا کہ اس کا نام کیا تھا نور نام تھا نور کہتے ہیں روشنی کو اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا ایسے لگتا تھا کہ جیسے چاند کی طرح چمک رہا ہو اتنا خوبصورت انسان تھا دولت اللہ نے کتنی دی اتنی دولت تھی کہ اس کی گنتی نہیں ہے ستر گدھے پر چابی جو خزانے کی چابی لادی جاتی تھی اس سے اندازہ کیجئے کہ ستر گدھا ہوتا تھا جس پر خزانے کی چابی لادی جاتی تھی خزانہ کتنا ہوگا جس نے دولت دیا اسی کا نافرمان ہو گیا اللہ نے زبین میں دھسا دیا دولت دیا ہے تو نافرمان نہیں ہوں گے اللہ کو راضی کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر کر تو بھی ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب ترقی دنیا میں حثمان کی دولت پیدا کر حرون کی دولت ٹھکرا دے حثمان کی دولت پیدا کر انشاءاللہ ترقی دنیا میں امسان بھی ترقی دنیا میں امسان بھارت پیدا کرتا کر روز سے بھی ترقی دنیا میں اسباب ترقی دنیا میں